بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ end of history کے بارے میں پڑھیں گے international relations کا یہ topic ہے اور saver services exam کے بارے میں ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو the end of history کا concept جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور اس چینل کو like بھی کیجئے اور subscribe بھی کیجئے گا تو جناب شروع کرتے ہیں end of history and the last man یہ ایک thesis تھا جس کو Francis فکیامہ نے دیا تھا یہ ایک thesis تھا جس کو Francis فکیامہ نے دیا تھا اور یہ Francis فکیامہ ہے یہ انہوں نے elucidate کیا کہ جب cold war ختم ہو گئی یعنی امریکہ اور soviet union کی جو آپس میں جنگ تھی تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد post cold war era کے اندر یعنی جو cold war کے بعد کا era ہے اس کے اندر دنیا کا کیا نقشہ ہوگا انہوں نے اپنے اس thesis کے اندر اس نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی اس نقشے کو بیان کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک تیچر تھے بسیکلی پروفیسر تھے سٹین فورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور انہوں نے ایک پوری کے پوری کتاب لکھ دی اپنے thesis کے اوپر پھر ان کے arguments دیئے اور اس کتاب کا نام بھی یہ ہے کہ end of history and the last man اچھا دی کول war میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ideological war تھی کس کے درمیان ideological war تھی communism اور capitalism کے درمیان اور capitalist block میں کیا تھا capitalist block میں netto تھا اور اس کو lead کر رہا تھا امریکہ اور communist block میں USSR lead کر رہا تھا اور اس میں eastern یورپ کی satellite states تھی اور warsا pact جو تھا یہ اس کا ایک pact تھا defense کا pact اور پوری دونوں کے دونوں countries نے دونوں کے دونے blocks نے کیا کیا تھرڈ ورڈ وہ تھرڈ ورڈ کے اوپر اپنے influence کو بڑھانے کے لیے کوشش جاری رکھی یعنی جہاں بھی کوئی war ہوتی تھی تو یہ ایک party بن جاتے تھے دونوں parties ایک party بن جاتے تھے اور particular group کو وہاں پہ support کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا تھا coal war کے دوران اب end of coal war was not end of an era یہ کسی ایک era کا end نہیں ہے بلکہ Francis فکیامہ کہتے ہیں یہ history کا end ہو گیا اس کے بعد کوئی history میں ideological war نہیں ہوگی یعنی یہاں پہ history ختم ہو گئی ہے اور یہی جو ہے نقشہ ہے یہ آگے prevail کرے گا یہ Francis فکیامہ کا ماننا تھا دیکھئے کہ جو ہی coal war end ہوتی ہے تو ideological evolution of man یعنی جو ideas کا evolution ہے کہ کیا چیز بہتر ہے انسانیت کے لیے وہ کون سا political system ہے جو کہ perfect ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہتر کام کرتا ہے Francis فکیامہ کہتے ہیں یہ ideological evolution end ہو گیا ہے اور اور ہمارے پاس liberal democracy ایک final form of political government آ گئی ہے جو کہ perfect ہے اس سے perfect کوئی بھی structure نہیں ہو سکتا political structure نہیں ہو سکتا liberal democracy is perfect and homo general state ٹھیک ہے تو liberal democracy جو ہے وہ homo general state لے کے آتی ہے basis of democracy کی basis کے اوپر اور liberal liberal democracy ایک perfect form of ideas ہے یہ government ہے اب history کے اندر بہت سارے philosophers تھے جنہوں نے کہا کہ end of history کارل مارکس اپنی opinion دیتے ہیں history کے اوپر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو history ہے یہ move کرتی ہے history آگے پڑتی ہے اور اس کے بڑھنے کے بنیاد materialism ہوتا ہے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں جو wealth ہوتی ہے wealth کا جو structure ہوتا کسی society میں جو wealth کی بنیاد پہ جو relation ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ جو history کے events ہیں وہ کیا ہوتے ہیں move کرتے ہیں یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے دور میں مارکس کہتے تھے کہ state less society تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ empire build ہوئے جس میں master اور slave ہوتے تھے پھر انہوں نے کہا اس کے بعد ایک اور development ہوا یہ والا structure collapse ہوا تو feudal lords آگئے اور اس کے نیچے پیزنٹری آگئی تو پھر اس کے بعد جو کارل مارکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جب collapse ہوا تو ہم نے دیکھا کہ جب اس feudal system کا collapse ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کا capitalist اور labor کا ایک relation بن گیا اور end پہ کارل مارکس کہتے ہیں کہ history move کرے گی اور جب کیا ہوگا پھر state less society ہو جائے گا اور class less society ہو جائے گا اور class less society کے اندر نہ کوئی capitalist ہوگا نہ communist ہوگا اور سب برابر ہوگے اور communist government جو ہے وہ کیا ہوگی آ جائے گی اور کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ communist government کا آنا ہی کیا ہے بھائی end of history ہے یہ history کا end ہے ہیگل نے کہا کہ history جو ہے وہ materialism پہ move نہیں کرتی ہیگل کا یہ ماننا تھا کہ جو history ہے یہ ideas پہ move کرتی ہے اور history moves moves اور history move کرتی ہے جو دو ideas میں contradiction ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے ان کے مطابق ایک thesis ہوتا ہے اس thesis کے بعد ایک anti thesis پیش کیا جاتا ہے اور history move کرتی ہے ان دونوں کا آپس میں contradiction ختم ہوتا ہے اور ایک synthesis بن جاتا ہے ہیگل کا یہ ماننا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ history ideas کی وجہ سے move کرتی ہے لیکن ہیگل جو تھے انہوں نے کہا کہ end of history نیپولین بونا پارٹے کی جو جو یورپ کی conquester اس پہ ہو گیا تھا کیونکہ فرنچ revolution کے جو ideas تھے fraternity liberty یہ والے ideas یہ یورپ کے اندر prevail کر گئے ہیں نیپولین کے جیتنے کے بعد مگر end of history and the last month یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا ان کے مطابق دنیا میں فرنسز فقیامہ کے مطابق بہت ساری ideologies emerge ہوئیں جن میں فاسزم ہٹلر لے کے آیا اس کے ساتھ کامیونزم جس میں ہم نے سٹالن اور لینن دیکھے اس کے بعد socialism socialism ایک ideology ہے جس میں far left کے لوگ پھر religious fundamentalism بھی ہم نے دیکھا مثال کے طور پہ 1979 میں ایران کا جو revolution ہے وہ ہم نے دیکھا تو اس کے بعد یہ سارے جو سارے جسٹرکچرز ہیں گورنمنٹ کے یہ جن ڈی آئیڈیاز پہ یہ گورنمنٹ بنائے گی وہ سارے فیڈ ہو گئے اور انہوں نے lost کر دیا چام کو چام ختم ہو گیا ان کا تو ان کے مطابق democracy جو ہے وہ adopted کی گئی ہے in the countries مختلف countries نے democracy کو adopt کرنا شروع کر دیا ہے اپنی کتاب میں ایک argument دیتے ہیں کہ میان مار جیسے country میں بھی democracy آ گئی ہے تو because it is somehow perfect وہ کہتے کہ democracy کو بہت سارے countries نے adopt کر لیا ہے کہ وہ perfect ہے یہ guarantee کرتی ہے rule of law کو اور freedom کو اس لیے یہ final form of government ہے final form of government اور یہ perfection of ideas ہیں اس کے بعد کوئی idea new نہیں آئے گا اور ideological war کہ کیا چیز دنیا کے لیے کونسا structure بہتر ہے یہ ideological movement of history یہ ختم ہو گیا ہے اور liberal democracy best اور perfect form ہے جو انہیں حاصل کی ہے تو اس لیے یہ end of history ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے